ایک لی خبر کا تعلق کراچی کے ساتھ ہے کراچی جہاں پر اللہ اللہ کر کے معیشت کی بحالی کا کام شروع ہوا تھا لاکڈاؤن کے اندر نرمی کی گئی تھی لیکن آج تین فیکٹریز کو سیل کر دیا گیا آخر ایسا کیا معاملہ ہوا کہ معیشت کی بحالی کے فوراں بعد ہی تین فیکٹریز کو سیل کر دیا گیا ہمارے ساتھ ہمارے ریپورٹر ندیم شہزاد موجود ہیں تفصیل ان سے جانتے ہیں جی ندیم شہزاد یہ قرنگی کا علاقہ ہے جس کے اندر قرنگی اسسوسیشن آف ٹریڈنگ اینڈسٹری ان کی جانت سے یہ کہنا تھا کہ قرنگی کی اسسوسیشن میں جتنے بھی ملزیں انہیں اس وقت سنتوں کو تنگ کیا جا رہا ہے ایسو پیز کے نام پر کہ یہاں پر ایسو پیز نہیں ہیں جو کہ کرونا وائرس کے حوالے سے اس حوالے سے ہمیں بند کرنے کے یہ جانتے ہیں کہ چار ملوں کو آج جو فیکٹریز تھی انہیں سیل کر دیا گیا ایسو پیز کو فالو نہیں کیا جائے گا ہم انہیں بند کر دیں گے لیکن اس پر جو صدر ہے اسسوسیشن گوں کی جب تب یہ کہنا ہے کہ سنتکارکوں کے ریسی طریقے سے تنگ کیا گیا تو پہلے اس سنت کی جو معیشت کا برا حال ہے اور مزید ہم سنتکارکوں کو بند کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اس سنتکارکوں کو بند کرنے پر مجبور ہو جائیں گے بہت بہت شکریہ ہے ندیم شہزاد آپ کا ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سنتکابینہ کے اہم رکن عویس قادر شاہ ان سے جان لیتے ہیں کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ تین فیکٹریز کو سیل کر دیا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی یہ جو فیکٹرییاں سیل کی گئی ہیں جیسا کہ آپ نے ابھی دیکھا ہوگا کہ سنت میں جو لاکڈاؤن چلا آ رہا ہے اس کے باوجود ٹریڈر سے جب ڈسکشن ہوئی ان کے ساتھ میٹنگز ہوئیں اس میں یہ معاملہ تیہ پایا کہ کون کون سی فیکٹریز کھولی جائیں گی اور وہ کس کن کن ایس او پیز کے تحت کھولی جائیں گی تو وہ ساری چیزیں وہاں پہ تیہ ہوئی تھیں ہم کبھی یہ نہیں چاہتے کہ کسی دہاری دار کو تکلیف ہو کسی مزور کے موہ سے نوالہ چھینہ جائے کسی محنت کش کو اس کا روزگار سے محروم کیا جائے ہم نے ایس او پیز بنائی جو میوچولی دونوں فریقین نے انڈسٹینڈ کی اور اس کو اگری کیا فیکٹری مالکان نے بھی گورنمنٹ آف سندھ نے انہیں بتایا کہ دیکھیں اس وقت ہمارے لیے سب سے ادھا پریورٹی ہے کہ ہم کرونا سے اپنے صوبے کے لوگوں کو کیسے بچا سکیں ساتھ ساتھ سب آپ کے جو ایس او پیز بنائے گئے ہیں اس کی تعریف تو ماہری نے تب نے بھی کی اور میڈیا کے عراقین کے علاوہ عام عوام نے بھی یہ کہا کہ یہ ایس او پیز واقعا تن اپنائے جانے چاہیے جی بلکل تینکیو جس طرح ان کی جو اپنی فیکٹری کی ٹرانسپورٹ ہوتی ہے جو انہیں سمجھایا گیا تھا کہ آپ صرف ایک رو میں اگر چار سیپس ہیں تو ایک بندہ ایک ونڈو کی طرف بیٹھے گا دوسرا ٹرائولر دوسرے ونڈو کی طرف بیٹھے گا اس میں ڈسٹنس ہوگا اس کو آپ سینٹائز کریں گے ان کو ماسک فرام کریں گے اب وہ جب اندر فیکٹریز میں آئیں گے تو فیکٹریز میں انٹر ہونے کے بعد دوسری ایس او پیز لیکن ان کے گھروں سے فیکٹری تک لانے کے لیے جو ٹرانسپورٹ کا عمل تھا اس میں ہی انہوں نے ایس او پیز کو بلکل بھول گئے کہ ہمیں کچھ بھی فالو کرنا ہے ان کی زندگیاں بھی ہمیں پیاری ہیں یہ بھی جان سانس لیتے ہیں بیچارے ان کے بھی بال بچے یہ بلکل وہ بھول گئے تو دیکھیں جو خلاف فرضی کرے گا ہم تو اس چیز پر کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے کہ کسی کی بھی جان کو نقصان ہو یا کسی کو اللہ ماف کر یہ کرونا کی وبا کسی غلطی کی وجہ سے لگے اس چیز پر سنگ گورنمنٹ کوئی کمپرومائز نہیں کرے گی اسی وجہ سے یہ تینوں فیکٹریز سیل کی گئیں کیونکہ انہوں نے ایس او پیز کی خلاف فرضی کی ہے تو شاہ صاحب اب ان فیکٹریز کو اگر کھولنا ہوگا تو اس کے لیے کیا پروسس ہے کیا کوئی جرمانہ پی کرنا پڑے گا کوئی ایفیڈیوٹ دینا پڑے گا یا کوئی اور طریقہ کار ہے دیکھیں ظاہر سی بات ہے یہ اس میٹنگ میں ساری چیزیں تیہ ہوئی تھیں اور ان سب کو پتا ہے مالکان کو بھی پتا ہے میں تو اس وقت جو سوچ رہا ہوں میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ان مالکان کو فیکٹرییاں کھولنے نہ دی جائیں لیکن پھر جب ان لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ جن کے روزگار ان فیکٹریوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے کوئی نہ کوئی جرمانہ افیڈیوٹ ضرور ہونا چاہیے اور اتنا سخت ہونا چاہیے کہ جس طرح جو بے فیکٹری نے اندر ہمارے بھائی کام کریں گے تو ان کی صحت کا اور ان کی جان کا خیال ہمیں پریورٹی ہماری ہونی چاہیے اس کے بعد بھلے ہی یہ فیکٹرییاں کھول جائیں لیکن لازمی ہے کہ ان فیکٹریوں کی جو بندش ہے وہ اس طرح کھلے کہ دوسرے بھی اس سے یہ سبق سیکھیں کہ ہمارے لیے اس وقت پریورٹی ہونی چاہیے کہ ہمارے جو لوگ ہمارے ساتھ ہیں ہمارے جو سوپے میں لوگ رہتے ہیں وہ ہمارے مینجرز ہیں مزور ہیں محنتکش لوگ ہیں ان کی جان کی حفاظت کرنا ہمارے لیے اولین درجی ہونی چاہیے شاہ صاحب یہ معاملہ تو آپ نے ڈیٹیکٹ کر لیا بڑی ویجیلنس تھی آپ کی سڑک کے اوپر معاملہ تھا یہ چیک ہو گیا اب فیکٹریز کے اندر کیا ہو رہا ہے یا نہیں لیے جا رہا اس حوالے سے آپ نے کوئی چھاپا مار ٹیم تشکیل دی ہے یا کوئی اور میکنزم ہے اس حوالے سے بلکل اس کے لیے ٹیمز تشکیل دی گئی ہیں دیکھیں جس طرح یہ فوراں چیز ڈیٹیکٹ ہو گئی تو یہ ڈیٹیکشن اسی لیے ہی ہوئی ہے کہ اس وقت سارے ادارے جو ہیں وہ امرجنٹ بیسس پہ کام کر رہے ہیں اور وہ 24x7 ہماری ٹیمز جو ہیں مختلف ایریاز میں جن کا جو جو کام ہے جن کو جو جو ڈیوٹیز اسائن کی گئی ہیں وہ اپنے کام کر رہی ہیں اندر فیکٹ جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ جو سو پیز میوچولی دے ہوئی تھی جس پہ اگری ہوئے تھے سب لوگ سن گورنمنٹ کی طرف سے جو ان کو کہا گیا اس پہ سب نے اگری کیا تھا تو یہ ٹرانسپورٹ تو آئے گی ان کے گھروں سے لے کے فیکٹری کی گیٹ تک لیکن فیکٹری کی گیٹ سے لے کے اندر فیکٹری میں کس طرح کام کرنا ہے کتنے لوگوں کو پر شفٹ اندر لے جانا ہے ان کے ہینڈ واش کیسے کرانا ہے ان کو ہینڈ لفز کیسے دینا ہے یہ ساری چیزیں بلکل لکھی گئی ہیں تیش شدہ ہیں اور ان پہ ہماری تیمز بلکل ویجلنٹ ہیں نظر ثانی کر رہی ہیں اگر کہیں پہ کسی نے بھی کوئی بھی اس پہ کوتائی کی تو اس کے خلاف بھی قانونی کاروائی ہوگی بہت بہت شکریہ ویس قادر شاہ آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا کہ یہ سنتیں کیوں کر سیل کی گئیں اور آئندہ کے لیے سندھ حکومت کیا سوچ رہی ہے کس طرح وہ اپنے کہے کہ اوپر اپنے بنایا ہوئے ایس سو پیس کا پہرہ دے گی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں صدر کورنگی شیخ عمر ریحان شیخ عمر ریحان کا تعلق ان تاجروں کے ساتھ ہے جن کی فیکٹریاں سیل کی گئیں جن کی سنتوں کو سیل کی گئیں یہ ان کے نمائندے ہیں ان سے جان لیتے ہیں کہ ان کا رد عمل اس پر کیا ہے جی دیکھیں ہمارے پاس یہ صبح پتا چلا ہے ہمارے نوٹس میں ہی آیا ہے کہ یہ ایسنشل آئٹم کی فیکٹریاں تھی تین سے چار دن پہلے ان کی کوئی ٹرانسپورٹ میں کوئی ایشو تھا ٹرانسپورٹ کا کوئی مسئلہ تھا کوئی سوشل ڈسٹنسنگ کا ہمارے پاس رپورٹ آئی تھی کہ تین سے چار دن پہلے کوئی ان کا ایشو بنا تھا جس پہ آج انہوں نے آج صبح کاروائی کیا ہے تو یہ تھوڑا سا ایک کانفرکٹ تھا لیکن ہمارا اس میں ریزرویشن یہ تھی کہ بھئی ہمارے نوٹس میں لے کے آئیں آپ نے جو بھی کاروائی کرنی ہے جس طرح بھی کرنی ہے تو اسی وقت پھر مرتضی وحاف صاحب نے انٹریویون کیا اور ہماری جو تحفظات اس کو دور دیا تو ہم لوگ تو ہمیشہ جو ہے ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ انڈسٹرییاں چلیں اور ایز آف ڈوئنگ بزنس کی بات کرتے ہیں تو اگر فور ایکزمپل اس طریقے سے جو ہے وہ اگر کوئی قدم اٹھایا جائے گا تو وہ تھوڑا پرشان ریحان صاحب جو ایس او پیس کی خراب بردی ہے یا ایس او پیس کی جان پھٹک ہے وہ انفارم کر کے تو نہیں ہوتی وہ تو اسی طرح رینڈم چیکنگ ہوتی ہے دیکھیں ہمارے بات ہمارے ان کے ساتھ یہ چیز دیا ہوا تھا ایس او پیس میں کہ کوئی بھی اگر فور ایکزمپل کاروائی کی جائے گی کسی بھی دارے کی تو یہ جو نمائندہ جو اسوسییشنز ہیں ان کے ساتھ رابطہ کر کے کیا جائے گا جو بھی کام ہیں تاکہ دیکھیں مین چیز ہے کہ چیزوں کو ٹھیک کرنا ایس او پیس ہم تو حمایت کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ایس او پیس جو جو ایس او پیس ہیں اس کے مطابق ہی انڈسٹریوں کو کام کرنا چاہیے ریحان صاحب پہلے دن ہی یہ حالات بن گئے کہ آپ نے جن مسافروں کو جن اپنے ملازمین کو لے کر آنا تھا آپ لوگوں نے وہیں پر ایس او پیس کی خلاف ورزی کر دی اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ جسٹیفائیڈ ہوگا کہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بتا کے اس قسم کی رنڈن چیکنگ کی جائے گا دیکھیں ایک کس میں بتاؤں یہ جو ویڈیو تھی یہ تین دن چار دن پرانے ویڈیو تھی یہ ایسنشل آئٹم کے پاس تین دن کا ٹائم تھا جو ہے جو آرڈر آیا تھا اس میں بھی تین دن کا ٹائم تھا ایسنشل آئٹموں کے پاس چلیے اب آپ کی فیکٹریز کو کھول دیا گیا ہے ڈی سیل کر دیا گیا ہے آپ کی فیکٹریز کو انڈسٹریز کو ڈی سیل کر دیا گیا ہے ہم شکریہ دا کریں گے کہ اگر یہ اس کو ڈی سیل کر دیتے ہیں میرے پاس مجھے اطلاع تو ملی ہے کہ یہ کر رہے ہیں تو اگر ایسی چیزیں دیکھیں ہمیں بیسیکلی ایک دوسرے کے ساتھ مل کے تعاون کے ساتھ سارے معاملات کو چلانا ہے تعاون نہ ضرور کرنا چاہیے حکومت کو سنتکاروں کے ساتھ لیکن لوگوں کی جان و مال کی حفاظت بھی ضروری ہے کیا اس حوالے سے کوئی فائن کیا جائے گا کوئی آپ کو وارننگ نوٹس دیا جائے گا ایس او پیز اس حوالے سے کیا کہتے ہیں سب سے زیادہ قیمتی چیز انسانی جان ہے اس کے آگے کوئی بھی کسی قسم کا کاروبار یا کوئی بھی محیشت جو ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے تو بس ہم صرف یہ جو ہے ہم یہ چاہتے ہیں اور ہمارا ان کے ساتھ لائزن بھی بڑا اچھا ہے ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ اچھے ایک کوئی اچھا کام ہو جس جو کسی فریق کے لیے بھی پرشانی کا باعث نہ بنے بہت بہت شکریہ آپ کا شیخ عمر رہان آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا اور یہ نوید بھی سنا دی کہ ان کو اطلاعات ملی ہیں جلد ان فیکٹریز کو ڈی سیل کر دیا جائے گا نیگوسیشنز ہو رہی ہیں لیکن یہ چیز انجسٹیفائیڈ محسوس ہوتی ہے اور قانون کی روح سے بھی یہ متصادم نظر آتی ہے کہ آپ کسی جگہ کے اوپر رینڈم چیکنگ کے لیے جاتے ہیں آپ کوئی ریڈ چھاپا مارنے جاتے ہیں تو آپ سٹیک ہولڈرز کو انفارم کریں گے کہ جناب ہم چھاپا مارنے آ رہے ہیں تو یقیناً ایسی شورتحال کے اندر معاملات کو درست کر لیا جائے گا ایسو پیس کے اوپر عمل درامت کر لیا جائے گا اور قانون کی اصل روح یقیناً متاثر